ملتان میں محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفئر کمپلیکس ایسا ادارہ جو نابینہ افراد کو تعلیم بھی دیتا ہے اور ان کو ہنر بھی سکھاتا ہے کرسی بننا ہے چارپائی بننا ہے آرٹ این کرافٹ کلاسز ہوتی ہیں یہاں پر بورڈنگ لوجنگ اور ایڈوکیشن جو ہے بچوں کی فری اف کاسٹ ہے ملتان میں بلائنڈ ٹیلی فون آپریٹرز ہیں وہ ہمارے ہی سٹوڈنٹس ہیں ناسین محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفئر کمپلیکس اسی ادارے میں ہم موجود ہیں اور اس ادارے کی چیئر پرسن سادیا کرمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں یہ بتائیے گا کہ یہ ادارہ کب بنایا گیا اس کو اور کتنے بچے اس میں جو وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں کون سے سکل دی جاتی ہیں محمد بن قاسم بلائنڈ ویلفئر کمپلیکس کی بنیاد سر قائم خان کرمانی نے 1978 میں رکھی اور اس وزن پر رکھی کہ نابینا افراد ایک روپیہ بھیک مانگنے کی وجہ ایک روپیہ کمانا سیکھیں گے بچوں کے لئے ایٹیوٹیز اور مخلف جو ہیں یہاں پر سہولیات فراہم ہوتی ہیں اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو یہاں پر بورڈنگ لوجنگ اور ایڈوکیشن جو ہے بچوں کی فری اف کاسٹ ہے بچوں کے لئے یہاں پر نرسری سے سیکنڈ ڈیر تک جو ہے ایڈوکیشن فری اف کاسٹ ہے ساتھ ہی ساتھ ان کی بورڈنگ لوجنگ میس وغیرہ ہر چیز جو ہے فری اف کاسٹ ہے یہاں پر ایک فارمل ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ ہم ان کے لئے یہاں پر ٹیکنیکل اور وکیشنل ایڈوکیشن کا بھی احتمام ہے جس کے اندر بچوں کے لئے جو ہے یہاں پر آئی ٹی ہے ٹیلی فون اور ٹیلی فون آپریٹنگ ہے کرسی بننا ہے چارپائی بننا ہے اور آرٹ اینڈ کرافٹ جیسی جو ہیں کلاسز بچوں کی یہاں پر ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور کونس کونسی سکلز جو ہے وہ بچیوں کو سکھا بچییں جو ہیں یہاں پر کوکنگ اور اس کے علاوہ جیسے بچیوں کا جو ہے مکرامہ وغیرہ ہے بناتی ہیں سلائی وغیرہ کرنا ہے صرف یہی نہیں ہمارے جو بلائنڈ سٹوڈنٹ میل ہیں ان کو بھی بٹن لگانا اور ترپائی کرنا جو ہے وہ آتا ہے کیونکہ بیسیکلی ہمارا جو اس میں ایک مین فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نابینہ افراد کی انڈیپینڈنس کے اوپر کام کرنا ہے یہ بتائیے گا کہ بچوں کو جو تعلیم دی جاتی ہے وہ کس طرح سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ویشولی ایمپیرڈ کا جتنا بھی ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ ٹوٹلی اور سب سے ڈیفرنٹ ہے تو اس میں بریل جو ہے یوز ہوتی ہے بریل اتسلف جو ہے وہ سکس ڈاٹس کے اوپر موجود ایک کوڈنگ سسٹم ہے اور جو ہے وہ اس میں جو ہے مختلف جو ہے جیسے اردو ایرابیک میٹس انگلیش ہر چیز جو ہے بچے بریل کے تھوہی جو ہے یہاں پر پڑھتے ہیں بتائیے گا کہ جس طرح سے بتایا گیا کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ جوبز بھی کر رہے ہیں تو کون کون سے جوبز کر رہے ہیں تقریبا ملتان ڈسٹک گورنمنٹ میں جتنے بھی ڈسٹک گورنمنٹ کے ادارے ہیں اور وہاں پہ جو بھی بلائنڈ ٹیلی فون آپریٹرز ہیں وہ ہمارے ہی سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ اور اس کے علاوہ کوئی فورٹی پلس سٹوڈنٹ جو ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ میں سکسٹین سیونٹین اور ایٹین جو ہے سکیل پر کام کر رہے ہیں اچھا بچیوں کی شادی کے حوالے سے یہاں پر کس طرح سے ان کی شادی کی جاتی ہے اور کس طرح سے کچھ جہیز وغیرہ بھی دیتی ہے اچھا بچوں کی شادی کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ہمارا ایک چھوٹا سا میریج بیورو ہے نابینہ افراد کے لیے اور اس میں جو ہے بچوں کی پیرینٹس اور بچے جو ہے ہم سے رابطہ پورے پاکستان سے کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ان کے لیے ٹھیک رشتہ ہوتا ہے ہم فیملیز کو ہم لوگ ملواتے ہیں اور بچوں کی شادیاں وغیرہ ہم لوگ کرواتے ہیں صرف یہ ہی نہیں ادارہ پھر مالی امداد بھی کرتا ہے یہ کیسے چلایا جا رہا ہے اس کی فنڈنگ کہیں سے آتی ہے یا خود مینج کرتا ہے سوچا گیا کہ ایک ایسا ادارے کی بنیاد رکھی جائے جو کہ نابینہ افراد کی بحالی کا کام کرے اور یہ سارا کچھ ایڈوکیشن وغیرہ ہو وہاں پر تو یہ والد صاحب نے سب سے پہلے اٹس سیلف خود جو ہے اپنی زمینیں فروخت کر کے جو ہے یہاں پر جو ہے اس ادارے کی بنیاد رکھی تھی پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے ایک لوگ ملتے گئے کافلہ بنتا گیا تو ہمارے الحمدللہ ڈونرز ہیں جو اس کو یہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں صرف یہی نہیں ہم لوگوں کے کچھ مستقل بنیادوں پر بھی ہماری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ الحمدللہ ہماری جو ہے اس میں فنڈنگ کا جو ہے ذریعہ ہوتی ہیں بچوں کو کھیل کے والے سے کون سے کھیل سکھایا جاتے ہیں کوئی ان کو کمپیٹیشن بھی کروائے بلائنڈ سٹوڈنس کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے سپورٹس فیسٹیول جس کے اندر کرکٹ ہے اور مختلف جو ہیں گیمز وہ ہو رہی ہوتی ہیں جو یہاں پر سکلز سکھایا جاتی ہیں تو اس میں بچوں کی تعداد وہ بتائیے گا دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ابھی اس ٹائم پر بھی ہمارے پاس بوائز سائٹ تو کمپلیٹلی جیم پیک ہے ہم وہاں پر مزید ایڈمیشن نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے پاس 20 پلس ایڈمیشن جو ہیں وہ اس ٹائم بیٹنگ میں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ صرف یہ ہی نہیں ہمارے پاس گلز میں بھی الحمدللہ اس ٹائم کو 25 پلس ہمارے پاس ٹوڈنٹ جو ہیں جو یہاں پر پڑھ رہی ہیں اور ابھی تو فیلحال یہ ہے کہ ہم مزید ایڈمیشن لے نہیں رہے اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ایٹلیس جو ملتان والے بچے ہیں ان کے لیے ہم نے ابھی ایک روٹ سٹارٹ کیا ہے اگر ہمارے پاس ڈونرز کچھ ملتے ہیں تو ہم مزید بھی اپنے روٹ سٹارٹ کریں تاکہ بچے پڑھنے کے لیے یہاں پر آ سکیں کیا پیغام دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو کہ خود کو کمزور سمجھتے ہیں اور بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں اور ایسے لوگ جو کہ آپ کے پاس آئے ہیں سکل سیکھ رہے ہیں اور تعلیم بھی سیکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے اس دنیا کو جب بنایا ہے تو ہر انسان کے لیے ہمارے لیے ایک ٹیسٹنگ زون ہے یہ دنیا جو ہے یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے حوصلے سے اپنے معاملات کو جو ہے بہتری کی طرف لے کر آ سکتا ہے جب نابینہ افراد اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے جو ہے بھیک مانگنے کی بجائے اپنی فیملی کے لیے ایک ذریعہ موش لے کر آ سکتے ہیں ان کے لیے ایک جو ہے ہلپنگ ہینڈ بن سکتے ہیں باقی لوگ کیوں بھی کی طرف آتے ہیں اللہ تعالی نے ہر ایک میں سکلز رکھی ہیں اللہ تعالی نے ہر ایک میں صلاحیتیں رکھی ہیں تو آگے بڑھیں سکلز سیکھیں